سو تیس سال پہلے آئے اٹھان سو اسی میں سر فرسس گولڈ ایک سیس دار گزرے ہیں انہیں تحقیل کی تھی ایک جتنے بھی انسان اس قائدات میں موجود ہیں کسی بھی انسان کنسے کا فنگر پرنٹس ایک دوسرے سے ملتے ہی نہیں ہیں آج جنگوڑا پہ جاتا ہے پائنل اکہ بھی کہتا ہے میں بھی ایک پوچھا لگا ہوں ان پر ہے وہ بھی ایک پوچھا لگا آتا ہے تو بتاؤنا چاہیے پائنل اکہ کو بھی جو فنگر پرنٹس ہیں کسی کے بھی ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں سیگنیٹر مل سکتے ہیں کہ سکتا ہے انسان اتنیہ آج اگوٹھا لگانا یہ انسان کی جو پہچان ہے اس کا دریہ بن گیا ہر انسان اگوٹھا لگاتا ہے اس انگوٹھے کا علم بھی قرآن میں آیا وہ ایک سو تیس سال پہلے کی تحقیق اٹھان سو اسی میں انہ دریہ بیان کیا کہ کسی بھی انسان کے فنگر پرنٹس چاہے جنگوہ بہنے ہو چاہے جنگوہ بھائیوں باپ بیٹھا ماں بین جو ابھی ہو شکلیں مل جائیں گی ہر چیز میں سکتی ہے دوپلیکیٹ ہو سکتے ہیں مگر یہ فنگر پرنٹس کبھی بھی نہیں مل سکتے پھر ایک اور جو ٹیلنگ کیا قصر ہے مسلم کہ جب ہم مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے ہماری ہڈیاں ہتام ہو جائیں گی مٹی ہو جائیں گی پھر کس طرح ہمیں اب زندہ کرے گا ہماری ہڈیاں دوبارہ کیسے بنے گی ہمارے چینے دوبارہ کیسے بنے گی اور اب ہمیں کیسے دوبارہ بنائے گا اور ہم ایک دوسرے کو کیسے طرح پہچانیں گے ان کا یہ تصبر جو چینل شہاہ کرتے تھے اللہ نے اسی آیت کو اس کا جواب بھی دیا سوالکیامہ آیت ربط تین اور چار میں اللہ نے فرمایا میں کیا انسان یہ گمان کرتا ہے یہ خیال کرتا ہے کہ اس کی ہڈیاں جو ملنے کے بعد ریضہ ریضہ ہو جائیں گی ہر جیسے ہموں کو ایک اچھا نہیں کریں گے کیا کیا یہ گمان کرتا ہے اللہ نے فرمایا ہڈیاں کو ایک اچھا کرنا ریضہ ریضہ ہونے کے بعد مٹی ہونے کے بعد یہ تو چھوٹا سا کام ہے بلا قادرینہ علا ان نصبیہ بنانا بلکہ ہم تو اس بات پہ بھی قادر ہیں کہ ان کے انگریوں کے فنگر پرنٹ جو آدم سے لے کر آخر بات جس کے آپس میں ملتے نہیں ہیں ہم اس بات پہ بھی قادر ہیں کہ ان کے یہ فنگر پرنٹ بھی دوبارہ بنا کے بکھا دیں